دوستوں ہماری سیری چل رہی ہے نواب شفت علی خان کی بک اونی اس کا نائنٹ چپٹر ہے دہ لپڈ آف چالیز گاؤں اب یہاں پہ نواب صاحب بولتے ہیں کہ اگر آپ کو پیچیدگیاں پتہ کر رہی ہیں ایک کنفرمڈ مین ایٹر ٹائگر اور لپڈ کے آپریشنز کے بارے میں تو آپ مجھے فالو کریے نورت مہاراشترا کے جنگلوں میں جہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں نومبر 2017 میں میں ایک روگ ایلیفنٹ کے آپریشنز میں جھارکن اور بیہار میں بیزی تھا تب ہی میرے پاس کال آئی مسٹر آدر شرڈی کی جو کی ڈی سی اپ تھے چالیز گاؤں ڈسٹرک اور جل گاؤں رینج مہاراشترا میں ایک لپڈ مین ایٹر بن گیا تھا اور اس نے مار دیئے تھے چھے آدمی دو مہینے کے انترال میں عام زندگی رک گئی تھی سارے سکول کالج بند ہو گئے تھے لپڈ کے جو شکار تھے ہر ایج کے لوگ تھے اٹھاون سال کی شوشیڑا جی تھی تو آٹھ سال کا راحل ساتھ اور آدمی تھے جن کو گمبھی روپ سے گھائل کیا تھا لپڈ نے جنتہ اگر ہو گئی تھی پولیس اور فورس کی گاڑیوں پر پتھراؤ ہونے لگا تھا اور میسٹر ریڈی چاہتے تھے کہ نواب صاحب جلدی سے جلدی چالیس گاؤں آ جائیں لیکن بیہار اور جھارکن میں روگ ایلیفرنٹ کا جو آپریشن تھا وہ اپنے پیگ پر تھا یہ اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر ساد اور ڈاکٹر سعود کو بولا کہ ان کے بدلے میں وہ چلے جائیں ان لوگوں نے کیمرہ ٹریپس اور کیجز لگانے میں کافی مدد کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تب ایک سینئر آفیسر نے بیہار اور جھارکن میں بولا کہ نواب صاحب کو ریلیز کر دیا جائے روگ ایلیفرنٹ کے آپریشن سے اپنا وہ آپریشن اپنے بیٹے ازگر کے ہاتھ میں دیکھے اب یہ چل پڑے چالیس گاؤں کی طرف جب یہ گاڑی سے جا رہے تھے ورکیڑا کی طرف انہوں نے کھڑکی سے باہر جھاک کے دیکھا کہ باہر کیسا ماحول ہے جو جھاڑیاں تھی وہ ایسی تھی کہ تیندوہ تو تیندوہ ایک سیار کو بھی چھپا لیتی جھاڑیاں تھی پہاڑی نالے تھے روینز تھے اور تھے کھیت تو لپڑ کہیں بھی چھپ سکتا تھا وہاں بنجاروں کی بھی کئی کٹیاں تھی اور بہت ساری ایسی بھیڑے تھی بکریہ تھی جو ایسے ہی دن بھر چڑتی رہتی تھی تو لپڑ نے بھیڑ بکریوں کو نہ مار کر انسانوں کو مارنا کیوں شروع کیا یہ ان کے لیے ایک انبوج پہلی تھی اب یہ پہنچے ایک بڑے سے کیمپ میں جو کی ورکیڑا گاؤں میں ایک سکول کی بیلڈنگ میں سیٹ اپ کیا گیا تھا ڈیڑھ سو لوگ تھے ٹائلٹ کے ولیک یہاں پر ان کا سواگت کیا گیا اور جو فارسٹ آفیسرز تھے اور جو ان کے پورانے ساتھی تھے ڈاکٹر ساد اور سود انہوں نے سارے آپریشنز کی بریفنگ دین کو اب ترہ ترہ کی قواعدے چل رہی تھی کچھ اینیمال پروٹیسٹرز چاہتے تھے کہ لپڑ کو جندہ پکڑا جائے اور وہ جلاد بولتے تھے ان پروفیشنل شکاریوں کو جنہوں کی بھلایا جاتا تھا لپڑ کو مارنے کے لیے شہروں میں رہنے والے لوگ لپڑ کی جندگی کے لیے کینڈل مارچ نکالتے تھے اب یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپریشنز سیو دہ ٹائگر ہے وہ پورے ٹائگرز کے بارے میں ہے ایک ٹائگر کے بارے میں نہیں جب آپ جندہ پکڑنے کی کوشش بھی کرتے ہو کئی بار آپ ایک لپڑ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو اور کئی بار گصے سے پبلک کے اینگر سے کئی سارے لپڑ کو جہر دے دیا جاتا ہے اب فوریسٹ آفیسرز نے ان کو بتایا کہ اس پورے ایریا میں ساتھ اڈلٹ لپڑ ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ مین ایٹر کون سا ہے جمین ایسی تھی کہ بہت ساری چٹانے تھی اور پنگ مارک نہیں ملتے تھے جس سے معلوم چل پائے کہ جو مین ایٹر ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے اس علاقے میں جب دیکھا گیا تو بلیک بکس تھے نیچرل پریے کے نام پہ باقی بھیڑ بکریہ تو کافی ساری تھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ لپڑ مین ایٹر کیوں بن گیا ہے ان کی پرائیورٹی تھی کہ لپڑ کو ٹرینکولائز کیا جائے اندازہ لگایا گیا کہ لپڑ کا ویٹ ساٹھ کلو کے آس پاس ہوگا اس کے ایک آرکارڈنگ چار ڈارٹ تیار کیے گئے اور ویٹرنری ڈاکٹر کو انہوں نے بولا کہ ان کے ساتھ ہی رہے اور دن میں جہاں جہاں یہ جاتے تھے وہ ڈاکٹر ان کے ساتھ جاتے تھے اب انہوں نے پیدل گھومنا شروع کیا اس طریقے سے جھاڑیوں پہ پیڑ پہ جو لپڑ نے مارکنگ کی ہوتی ہے وہ دیکھ جاتی ہے اور جانور کے بارے میں آئیڈیا لگتا ہے جب آپ گاڑی سے جاؤ تو یہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں اب یہ گھومتے رہے تو ان کو لپڑ کی ڈروپنگ یا لپڑ کی سکیٹ کئی جگہ پہ ملی انہیں آئیڈیا لگا کہ رات کو اس پلیٹو پہ گھومتا ہے پھر انہوں نے چیک کیے جو پنجرے لگائے گئے تھے بڑے ہی بے ترتیب طریقے سے لگائے تھے کچھ پنجروں کے دروازے کام نہیں کر رہے تھے انہوں نے میکنک بھلایا سب کو ارینج کروایا سب کو ریپیر کروایا اب وہاں کے لوکل ایم ایل اے اور منیسٹر آئے ان کو ڈھونڈتے ہوئے ساتھ میں دو سو لوگ تھے اور جب ان کو معلوم چلا یہ صبح چھے بجے سے گھوم رہے ہیں اتنی گرمی میں وہ دنگ رہ گئے وہ اپنے ساتھ لنچ بھی لے کے آئے تھے سب نے ساتھ میں بیٹھ کے لنچ کیا منیسٹر نے پوچھا آپ کی ایج کیا ہے میں نے کہا تیس سال پھر تھوڑا رکھ کے کہا اس کو ڈبل کر لیجئے سارے لوگ ہسنے لگے اور ہسی خوشی میں ہمارا لنچ ہوگا شام کو چھے بجے یہ کٹے پیڑ کی طرح اپنے بستر میں گر گئے لیکن ان کا آرام بہت دیر تک نہیں چلا شام کو ہی ساڑھے سات بجے ورکیڑا گاؤں کے مخیہ آئے اور بتایا کہ 68 سال کی یمونہ بھائی گئی تھی کھیت میں نیچر سکول کے لیے اور تب سے واپس نہیں لوٹی ہیں انہوں نے اپنے ایکپنٹس اٹھائے گاڑی میں بیٹھے چل پڑے گاؤں کے اس چھوڑ کی طرف جہاں دیکھا گیا تھا یمونہ بھائی کو آخری بار کیونکہ انٹی سی اے کی گائیڈ لائنز ہے کہ کسی بھی جانور کو ٹرینکولائز نہیں کیا جا سکتا سورج ڈوبنے کے بعد اس لیے یہ اپنے ساتھ ویٹنری ڈاکٹر کو نہیں لے گئے اب انہوں نے اپنی پاورفل ٹارس سے دیکھا تو ان کو پگ مارک مل گئے یہ میڈیم سائز کی فیمیل لیپرڈ کے پگ مارک تھے پگ مارک پہاڑی میں نیچے کی طرف جا رہے تھے ایک سکرا راستہ تھا جہاں بہت ساری لینٹانا کی جھاڑیا تھی وہاں اس کے ناکھون کے نشان بھی مل رہے تھے اب انہوں نے پگ مارک قریب تین سو میٹر تک فالو کیے اس کے بعد لینٹانا کی جھاڑیا ایک قلعے کی طرح بن چکی تھی جس کے اندر جانا سمبھو نہیں تھا رات ساڑھے گیارہ بجے تک یہ سرچ کرتے رہے اس کے بعد لوٹ آئے گاؤں میں ہی رکے صبح سرچ پھر سٹارٹ کر دی کوہرہ تھا زیادہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا اور ابھی تک کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں لگا تھا اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گھنی جھاڑیوں میں جانے کے لیے کیوں نہ کتوں کا استعمال کیا جائے مہاراشترا کے اس ایریا میں جو کتے سپیشل کتے پائے جاتے ہیں جنہیں بولا جاتا ہے مدھول ہاؤنڈز یا ماراتھا ہاؤنڈز یہ اپنے شکاری پروتی کے لیے جانے جاتے ہیں اب کتوں کو جب لے جائے گیا کتوں کو اس میں لاؤ گئی اور وہ سیدھا پہنچ گئے جہاں پر باڈی پڑی تھی تیج گند آ رہی تھی اور گند ایک جانور کی باڈی پڑی ہوتی اس سے کہیں جیادہ تیج تھی اب یہ جو سین تھا یہاں اگر کچھے اور انہاری شکاری ہیں تو شاید واپس لوٹ جائیں یا گر جائیں اتنا ڈراؤنا ماحول تھا ہوا میں گند تھی لیکن ہم باڈی کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے جب میں نے اپنی شکتی شالی ٹوٹس سے دیکھا تو دیکھا یمونہ بھائی کا وکھنڈت سر انہوں نے اپنے گلبز نکالے اور اس کو اس سر کو اٹھایا باڈی تھوڑی دور پر پڑی ملی جب باڈی کو گاؤں میں لائے گیا پورے گاؤں میں رونے کی اور چیتکار کی آواز ہی آ رہی تھی کیونکہ یمونہ بھائی گاؤں میں بہت ہی لوگ کے پریہ تھی وہ جڑی بوٹیوں سے گاؤں کے لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی کچھ گاؤں کے بڑے بوڑھے ان کے پیروں پہ گر پڑے بولے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارہ دلائیے انہوں نے ان کو گلے لگا لیا اور بولا ایسا ہی ہوگا اب انہیں آسفلتا کا احساس ہو رہا تھا ایک دو دن سے گھوم رہے تھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنی فیلنگ کو سائیڈ میں رکھ دیا اور بہت ساری گاڑیوں سے پیٹرولنگ سٹارٹ کرائی پاورفل سرچ لائٹ کے ساتھ اور گاؤں والوں کو بھی تاقید کیا کوئی بھی شام کے پانچ بجے سے سبح سات بجے تک باہر نہیں نکلے گا ان کو بڑا آشار ہو رہا تھا کہ لیپڑ نے لاش کا سر الگ کر دیا انہوں نے جتنا بھی پڑا تھا ریسرچ کیا تھا ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ لیپڑ سر الگ کر دے پہلے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں یمونہ بھائی کا مرڈر تو نہیں ہو گیا ہے لیکن جب دھیان سے گاؤں کے نیچر کو دیکھا تو معلوم چلا کہ نائن داد کے نشان ہیں توڑنے مرونے کے نشان ہیں یہ کام لیپڑ نے ہی کیا تھا اب ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہ مانتہ تھی کہ کوئی جانور مانیٹر اس لئے بنتا ہے کہ اس کے کنائن داد ٹوڑ جاتے ہیں یا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یہ دھارنا آج بھی صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ جرورت سے زیادہ چالاک لیپڑ یا ٹائگر ویسے بھی مانیٹر بن جاتے ہیں گردن کو الگ کرنے کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے سر میں زیادہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور جب ایک بار سپائنل کواڈ ٹوڑ گئی ہو سکتا ہے ٹائگر کا بھی نیچر دیکھا گیا ہے کہ وہ آتے اور پیٹ کے اندر کا سامان باہر نکال دیتا ہے تاکہ وہ صفائی سے کھا سکے بوڈی ہلکی ہو جائے اس کو آدمیوں کی پریجن سے دور لے کے جانا آسان ہو جائے اب کیونکہ لیپڑ کی سنکھیا بے تہاشا بڑھ رہی ہے آدمیوں کے گاؤں کے آس پاس لیپڑ بہت ہوتے ہیں اور کئی بار آدمیوں کے ساتھ رہ رہ کے وہ اتنے بولڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں آدمیوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کو ڈر ختم ہو گیا تو ان کا دھیان نیچرل پریے سے ہٹ جاتا ہے اور ان کا فوکس ہو جاتا ہے آسان شکار آدمی شاید یہی ریجن ہے اس لیپڑ کے ساتھ جس کے پاس دھیر ساری بھیڑ بکریہ اپلبد ہیں لیکن وہ مارتا ہے انسانوں کو اب ان کو پتہ لگانا تھا وہ جگہ جہاں شکار مارنے کے بعد لیپڑ آرام کرتا ہے اب اگر لیپڑ کو پکڑنا ہے تو آپ کو لیپڑ کے طریقے سے سوچنا پڑے گا تو آگے جا کے ایک گھنا جھاڑیوں کا جنگل تھا اور وہاں تھوڑا اونچائی تھی پوری سمبھاونا تھی کہ لیپڑ یہی پہ دن میں شیلٹر لے گا اس جگہ کے پاس گنے کے کھید بھی تھے اور بہت سارے کرس کروس میں راستے تھے جن سے چرواہے اور ان کے جانور جاتے تھے انہوں نے کئی سارے کیمرہ ٹرپ لگائے اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب ان کو صبح کلیر پکچر ملی یہ ایک فیمیل لیپڑ تھی جو اپنے جوانی کے دنوں سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی اور اس کا سائج بہت بڑا نہیں تھا وہ جگہ جہاں پر وہ بوڑی عورت کا شریر ملا تھا اور وہ جگہ جہاں لیپڑ کی فوٹو ملی اس کا ڈسٹنس ایک کلومیٹر کے اندر ہی تھا اب اتنی دوری تو ایک کاؤہ بھی تیہ کر لیتا ہے اب ان کو یہ دیکھنا تھا کہ یہ لیپڑ جس کی فوٹو ملی ہے کیا یہ وہی لیپڑ ہے جس نے یمونہ بھائی کو مارا ہے اس لئے نہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے کام کی آلوچنا کر رہے تھے ریزن یہ تھا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نردوش لیپڑ مارا جائے اب اس کے لئے ٹین ایج بچوں کی ایک ٹیم بنائی ان کو ٹارچ لاتھی وائرلیس سیٹ دیے گئے ان سے کہا گیا رات میں ایک گروپ بنا کے گشت لگاؤ جیسے ہی کوئی جھلک دکھے لیپڑ کی وائرلیس سیٹ سے کنٹرول روم کو انفارم کرو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کتہ بھوگنا شروع ہو تو بھی ایلرٹ ہو جاؤ یا ہمیں ایلرٹ کرو اگر کوئی بڑا بھوڑا کھیتوں میں نیچر سکول کے لئے جا رہا ہو تو ساتھ میں ٹیم بنا کے جاؤ کیونکہ ان گاؤں میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے اب لیپڑ نے بتا دیا کہ وہ کتنا دوس سہاسی ہوتکتا ہے دوپہر کے تین بجے مائری گاؤں میں اندر آ کر اس نے ایک تیس سال کی عورت پر حملہ کر دیا لیپڑ گھر کے اندر گھوسایا اور لیڈی کے گلے میں داند گڑا دیے جب مدد کے لئے چلائی گاؤں والے دوڑے تو لیپڑ جو ان کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا اس نے ان کو وہیں چھوڑا اور بھاگ گیا اس لیپڑ کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی اس نے ایک بکری پہ حملہ کیا جو بلکل پاس میں ہی تھی جیسے ہی چروہا دوڑا اور اس کے کتے دوڑے بکری کو گرا کے بھاگ گیا ازگر نے آٹھ دسمبر کو ان کو جوائن کر لیا بیہار کا آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو خبر ملی کہ ایک بکری کو مار دیا ہے سکور گاؤں میں مالے گاؤں ڈسٹک میں لیپڑ نے یہ وہاں پہنچے تو دیکھا چھے مہینے کی بکری کو لیپڑ نے مار دیا تھا اب یہ بکری کو ایکزامین کر رہے تھے تب ہی بہت جوڑ سے چلانے کی اور رونے کی آوازیں آئیں یہ جلدی سے وہاں بھاگے دیکھا ایک عورت رو رہی ہے کچھ بھی نہیں بول پا رہی ہے جب چپ کر آئے گیا تو معلوم چلا ان کے سات سال کے بچے کو لیپڑ ابھی ابھی اٹھا کے لے گیا ایک منٹ پہلے یہ بچہ ان مہیلا کا پوتا تھا اور معلوم چلا کہ ان کے ہزبنڈ بھی ایکسپائر ہو گئے تھے ان کی بیٹی بھی اور یہی ان کا ایک ماتر سہارہ تھا گریبی کے باوجود وہ اسے پبلک سکول میں بھیج رہی تھی نواب صاحب نے پوچھا آپ یہ بتائیے کس دشا میں لے کے بھاگا ہے تو انہوں نے گننے کے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اپنی 4.58 میکنم رائیفل پوار صاحب کو پکڑا دی اور لے لی 12 بور کی شوٹ گن اور ایک ٹورچ گننے کے کھیت اونچی اونچی دیوالوں کی طرح لگ رہے تھے وہاں ان کو گھسیٹنے کے نشان اور خون کے نشان مل گئے اب ان کو پھر سے وہی ڈرابنا درش دکھا بچے کا سر الگ کیا ہوا تھا اس کی آنکھیں کھلی تھی ڈر سے فرید ہو گئی تھی اور شاید وہ آنکھیں ان سے کہہ رہی تھی اس ڈر کے ماحول کو ختم کیجئے اب جو رینج آفیسر تھے پوار انہوں نے جب بچے کا سر دیکھا وہ رو پڑے نواب صاحب نے اپنے کو کنٹرول کیا ٹارچ ماری ڈھوڑنا شروع کیا قریب ایک گھنٹے بعد بچے کی باڈی ملی لپڑ نے باڈی کو کھایا نہیں تھا یعنی کہ اسے ان کے آنے کا آبھاس ہو گیا تھا پھر ہی آئے انہوں نے اپنے گلوز نکالے اس کا سر اٹھایا اور یہ سوچ رہے تھے کیسے اس کی نانی کو یہ خبر سنائیں گے لیکن سنانا تو تھا ہی اور آج جب یہ سٹوری لکھ رہے ہیں ان کو اس کی نانی کی چیتکار درد بھری رونے کی آواز ابھی بھی ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اب ان کا کہنا ہے وہ جو لوگ بولتے ہیں کہ شکاری ہتیا کرنے کے لیے ایک امیر آدمیوں کا کھیل بنا لیتے ہیں شکار کو انہیں ایک بار اس بچے کی آنکھیں اور چہرہ دیکھنا چاہیے تھا اب کسی کو کلپنا کرنی چاہیے کہ چالیس سال سے میں سرکاری شوٹر بن چکا ہوں اور مجھے تو ان درشیوں کی عادت ہونی چاہیے تھی جب جب ایک بوڈی ٹائگر یا لیپرڈ کے دورہ کھائی ہوئی ملتی ہے آتما ہل جاتی ہے لیکن اس بچے کا دھڑ سے الگ سر دیکھنا مجھے اندر تک ہلا گیا اب اس کے بعد بہت ساری بھیڑ جمع ہو گئی اس اولڈ لیڈی کی ہٹ کے سامنے انہوں نے بچے کا سر ایک پولیس آفیسر کو دے دیا لوگوں نے پولیس کو اور ان کو گالی دینا شروع کر دیا اس کے بعد گسے سے وہ لاتھی ڈنڈا لے کے گننے کے کھیتوں میں گھج گئے اگر انہیں وہ لیپرڈ مل گیا ہوتا انہوں نے اس کے چتھر اڑا دیا ہوتے اگلے دن نو دسمبر کو ازگر اور یہ دوبارہ کھیتوں میں گئے جگہ جگہ ڈھونڈا پانی پینے کی جگہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی کیمرا ٹرپ سے ان کو معلوم چلا تھا کہ ایک فیمیل لیپرڈ ہے جس کا سر کافی چھوٹا ہے اب اس کے پگ مارک سٹاک کرتے کرتے ان کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم چل گیا تھا اس کے بائے پیر کے پگ مارک بتا رہے تھے کہ اس کے پیر میں کسی کاٹے یا کسی اور وجہ سے چھوٹ ہے لیپرڈ کی سکیٹ دیکھ کے ان کو معلوم چلا یہ بہت بڑا لیپرڈ نہیں ہے لیکن اسے بھرپور کھانا نہیں مل رہا تھا تو ان کو کلیر ہو گیا کہ یہ جس لیپرڈ کی تلاش میں ہیں یہ وہی لیپرڈ ہے دو بجے ان کو معلوم چلا ایک سینئر فورسٹ آفیسر آئے ہیں اور انہیں ڈیلی شام کو ان کے ساتھ میٹنگ اٹنڈ کرنی ہے وہ جو کیمپ تھا وہاں کوئی پرائیویسی نہیں تھی تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ گرنا ڈیم کے پیچھے ملاقات ہوگی اس کا پانی صرف مونسون میں بہتا تھا تو یہ تیہ ہوا کہ ان کی جو میٹنگ ہوگی اس کی پرائیویسی بنی رہے گی میڈیا سے اور پبلک سے جب یہ ملے سینئر آفیسر سے انہوں نے بولا امیڈیٹلی گولی مار دیجئے لیپرڈ کو لیکن انہوں نے بولا سات لیپرڈ ہے اس علاقے میں کہیں گلتی ہو گئی تو آپ سے گلتی نہیں ہوگی لوکل ایمیلے نے بھی بولا کہ لگتا نہیں ہے کہ ویٹنری ڈاکٹر کبھی اس کو ٹرینکولائز کر پائیں گے اور یہ سمسیہ ختم نہیں ہوگی انہوں نے بتایا کہ ایک بوڑی عورت نے ابھی ابھی لیپرڈ دیکھا ہے پیمپر وار ماسہ ویلیج کے پاس میں لیپرڈ نے ایک شکار وہاں پہلے بھی کیا تھا جب یہ جلدی سے بھاگے ان کو معلوم چلا گرنا ڈیم کے گیٹس اوپن کر دیے گئے ہیں تو جس راستے کو یوز کر کے یہ اپنے کیم سے گاؤں میں جاتے تھے اب وہاں پر پانی ہی پانی تھا اب ان کو بیس کلومیٹر کا راستہ تیہ کر کے اس پار پہنچنا تھا اب جب یہ پہنچے گاڑی کی سرچ لائٹ میں انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا پاکی ہوئی فسل دیکھ رہی تھی چاروں طرف اور ایسے میں لیپرڈ کو ڈھونڈا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی کو ڈھونڈنے کے برابر تھا اب انہوں نے بچوں کو جن کو ڈیوٹی دی گئی تھی گاؤں میں گشت لگانے کی وہ ایک بانفائر کے کنارے بیٹھے تھے تب ہی ڈاکٹر ساد جو کی سٹیرنگ پہ تھے انہوں نے ایلرٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے ایک بلی کی طرح کی سنرشنہ سڑک کراس کر کے لیفٹ کو جاتے دیکھی اب یہ گاڑی روک کے کھڑے ہو گئے انہوں نے حسن کو اشارہ کر دیا جس کے ہاتھ میں سرچ لائٹ تھی پچھلے کئی موقعوں پر لائٹ پڑھنے پر لیپرڈ گائب ہو گیا تھا شاید کبھی کسی نے لائٹ مار کر اس پر گولی ماری تھی جو ان ایکسپیرینس شکاری ہوتے ہیں اپنی مزل لوڈر سے فائر کر دیتے ہیں ینگ فوریسٹ آفیسرز جنہیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ کر دیتے ہیں وہ ہی مین ایٹر کو شاتر بنا دیتے ہیں کیونکہ دو تین بار جب مین ایٹر بچ جاتا ہے گولیوں سے اسے گولیوں سے بچنے کا طریقہ آ جاتا ہے یہ چپ چاپ بیٹھے رہے تھوڑی دیر بعد ان کو اپنے آگ کے کونے سے دکھائی دی کچھ مومنٹ دیکھا تو بیس میٹر دور لیپرڈ تھا یہ چپ چپ بیٹھ کے گھات لگا کے بیٹھا تھا ان بچوں کی طرف جو بون فائر میں آگ تاپ رہے تھے جہاں یہ بیٹھے تھے وہاں سے اس کے سر کا سائز پروپرلی نظر نہیں آ رہا تھا تاکہ معلوم چل جاتا کہ یہ وہی لیپرڈ ہے پوار جو رینج آفیسر تھے وہ بڑے بیچین ہو رہے تھے کیونکہ دھیرے دھیرے بچوں کی طرف بڑھ رہا تھا انہوں نے کہا گولی مار دیجئے انہوں نے گولی نہیں چلائی یہ تیہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ مین ایٹر ہی ہے انہیں اپنی بندوق پر پورا بھروسہ تھا ان کی بندوق تھی 0.458 مینم انہوں نے ہلکی سی سیٹی بجائی جیسے چڑھی آواز کرتی ہے لیپرڈ نے سر اٹھایا ان کی طرف دیکھا دیکھا تو یہ وہی لیپرڈ تھا جن کی ان کو تلاش تھی دو لوگ اسی علاقے مارے گئے تھے یہ territory بھی اس کی تھی اور جس طریقے سے یہ بچوں کو دیکھ رہی تھی یہ مین ایٹر ہی تھی جنرلی لیپرڈ کا نارمل بھوجن انسان نہیں ہے جب وہ بھوجن بن جاتا ہے تو یہ بہت نزدیک آنا شروع کر دیتا ہے گھات لگا کے بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے گروپ میں سے کوئی آدمی عورت یا بچہ الگ ہو جائے اور یہ جھپٹا مارے اور اٹھا لے جائے اب یہ ایک چور کی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے جس طرح سے ایک چور کا چہرہ ایک ایک ایکسپیرینس پولیس آفیسر پہچال لیتا ہے اسی طرح سے ایک ایکسپیرینس شکاری مین ایٹر کی حرکتیں پہچال لیتا ہے یہ جانکاری بہت جروری ہے جب آپ ٹرگر دوا رہے ہو اب لیپڑ نے دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کیا اب مہاراشترا میں گاؤں کے آسپاس لائٹ ہے یہ بڑھتے بڑھتے کلیر لائٹ میں آ گیا اب ان کو بہت ہی ساودھانی سے کام کرنا تھا جرا سی گلتی بہت نقصان کر جاتی انہوں نشانہ لیا اس کے گلے اور کندے کے جوائنٹ پر اور ٹرگر دوا دیا ایک جوڑدار ووف کی ساؤنڈ کے ساتھ لیپڑ نے چھلانگ بھری اور گائب ہو گیا جب ٹرچ لے کے ٹیم اتری دس میٹر دور لیپڑ مرا پڑا تھا ڈی ایف او ویجلنس جو پیچھے کی گاڑی میں تھے انہوں نے رینج آفیسر پوار نے ایکزامن کیا فوٹو سے ملائیا اور یہ ڈیکلیئر کیا یہ وہی مین ایٹر تھا روزٹ کے پیٹن بھی ملائے گئے ہر لیپڑ پہ جو روزٹ ہوتے ہیں ان کا پیٹن الگ ہوتا ہے جیسے ٹائر کی سٹرائپس الگ ہوتی ہیں آدمی کی فنگر پرنٹ الگ ہوتی ہیں لیپڑ کے روزٹ بھی الگ ہوتے ہیں اس لیپڑ کے روزٹ فوٹو سے میچ کر گئے اب انہوں نے اس کا پیار چک کیا تو کیکٹس کے کاٹے کا گھاؤ تھا جہاں مواد بھر گیا تھا لیپڑ قریب چھے سال کی آئیو کے تھا تھوڑا سا دبلہ تھا لیکن پرفیکٹ کنڈیشن میں تھا اس کے پنجے دات صحیح سلامت تھے پیٹ تھوڑا اندر کو دبا ہوا تھا اس کا مطلب اس نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا اتنے سندر جانور کو مرا ہوا دیکھ کے ان کو دکھ ہوا اب ڈی افو نے بولا کہ جلدی سے یہاں موو کرو گاؤں والے آگئے اس کی باڈی کو توڑ فوڑ دیں گے انہوں نے کہا واپس لوٹیں گے شکور گاؤں سے وہ جو اول لیڈی تھی جن کے ناتی کو لیپڑ نے مار دیا تھا وہ اول لیڈی گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ جس نے آپ کے ناتی کو مارا ہے اس لیپڑ کو مار دیا گیا ہے وہ رونے لگیں انہوں نے کہا دکھائیے جب باڈی دکھائی بولی اگر اس کو آپ نے تین دن پہلے مار دیا ہوتا تو آج میرا پوتا جندہ ہوتا پھر وہ اندر گئیں اپنی جھوپڑی سے چینی نکال کے لائیں پوری ٹیم کو کھلایا وہ بولی اب میں تھوڑا شانتی کے ساتھ سوں گی اب جب خبر فیلی کہ میں نیٹر مارا گیا لوگ سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے ہمیں شاندار ودائی دی پھر وہی باتیں ہوئیں کہ ہم نے غلط لیپڑ مار دیا ہے لیکن آج تین سال بیچ چکے ہیں اور ایک بھی آدمی پر چالیس گاؤں میں لیپڑ نے حملہ نہیں کیا ہے سمیہ نے مجھے صحیح ثابت کر دیا جس دن نو دسمبر کو میں نے لیپڑ کو مارا چالیس گاؤں میں اسی دن یوت مال میں ٹی ون یعنی اونی نے ایک اور شکار کیا ہے پینسٹھ سال کے چندرہ بونو فٹکی کا دوستو اس طرح سے ختم ہوئی نائند سٹوری دا لیپڑ آف چالیس گاؤں ہماری دس وی کہانی ہوگی اونی سیریز میں ٹی ونس رین آف ٹیرر کنٹینیوز تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کلیے all the best وندے ماترم